میں نے اس وقت میں واپس تو نہیں جا سکتے تو اس کو کس طرح سے ثابت کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حوال علیہ السلام دنیا کی پہلی جوڑی تھی میں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید اور دگر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور عیز تھی آدم علیہ السلام اور حوال علیہ السلام تھے لیکن سائنس اسے تسلیم نہیں کرتی ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکتے تو کس طریقے سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جوڑی جو تھی وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوال تھے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی یہ آیات کی کتاب ہے یہ کتاب ہے نشانیوں کی اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمولے نہیں ہیں لیکن قرآن مجید میں چھ ہزار سے زائد آیات ہیں چھ ہزار سے زیادہ نشانیاں ہیں اور اس چھ ہزار میں سے ایک ہزار سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے تو کیوں میں قرآن مجید میں ہر بات پر عمل کرتا ہوں جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں اگر آپ میری تقریر سنیں گے مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی فیصد سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سو فیصد صحیح ہے اسی فیصد جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ سو فیصد صحیح ہے ابھی بیس فیصد is ambiguis جو ہمیں پتا نہیں بیس فیصد میں سے ایک بھی فیصد ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے unknown ambiguous پتا نہیں تو ہم اس کو مشکوک کٹیگری میں ڈالتے ہیں doubtful یعنی کہ آپ جانتے نہیں ہیں تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر اسی فیصد سو فیصد صحیح ہے اور بیس فیصد doubtful ہے unknown ہے ambiguous ہے اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے چونکہ سائنس اتنی advance نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ بیس فیصد بھی انشاءاللہ صحیح ثابت ہوگا اور اس بیس فیصد میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا کی سائنس اتنی advance نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے life after death آخرت کے بارے میں سائنس اتنی advance نہیں سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر جنت اور دوزق کا قرآن میں ذکر جن کا سائنس اب تک اتنی advance نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ سہی ہے تو بہت سی چیزیں جو چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں لکھی تھی اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی لیکن آج سائنس advance ہونے کے بعد سائنس ترقی کرنے کے بعد اسی فیصد سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سو فیصد سہی ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ پچاس سال بعد سو سال بعد دو سو سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کرے گی کہ جنت ہے دوزق ہے جن ہے انجل ہے اور یہ بھی تسلیم کریں گی کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی ہوا تھی بھائی میرا نام امرتہ ہے اور میں ایک انجینئر ہوں میں ایک خدا کو مانتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ گناہ نہ کروں بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ ایک خدا ہے میں گناہ نہیں کرتی ہوں کہ کیا ضروری ہے کہ مسلمان بننا کہ صرف اچھا انسان بنے کافی ہے بہن مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے دسویں جماعت پاس کرنا مسلمان بننا مطلب پوسٹ گریجویٹ پی ایچ ڈی تو اگر آپ پی ایچ ڈی ہے تو سکول پاس بننا فرض ہے سکول پاس کریں گے پھر آپ کالج میں جائیں گے انیورسٹی میں جائیں گے تو اسلام مطلب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ایٹ عام اچھا انسان مطلب سکول پاس کرنا اسلام میں کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے آپ شاید میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ اسلام میں یہ غلط ہے اسلام میں یہ غلط ہے لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے لیکن اسلام میں ایسی کئی تعلیمات ہیں جو انسانیت میں نہیں ہیں اسی لیے مسلمان کے معنی کیا مسلم معنی وہ شخص جو اپنی زندگی کو اپنے خالق اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہمارا بنانے والا ہے اس کی ہم عبادت کریں اس کا شکریہ آدھا کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں مثال کے طور پر آپ جب بیمار ہوتی ہیں تو آپ کس کے پاس جاتی ہیں کس کے پاس جاتی ہیں آپ کس کے پاس ڈاکٹر کے پاس کیوں کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رب ہمارا ایشور ہمارا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے تو یہ آخری کتاب آخری کلام قرآن مجید ہمارے لئے ایک پیغام انسانیت کے لئے کس طریقے سے اچھا انسان بننا کس طریقے سے صحیح کام کرنا کس طریقے سے اچھے کام کرنا تو یہ آخری پیغام قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں ایشور کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے کچھ چیزیں پتا چلتی ہیں لیکن ہمارا خالق ہمارا بنانے والا جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی خدا سارے ڈاکٹر سے اور اچھا ہے وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا ہمارے لیے برا ہے مثال کے طور پہ انسانیت کے لحاظ سے شراب پینا برا نہیں ہے شراب پینا انسانیت کے لحاظ سے برا نہیں ہے لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نوے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جوا کھیلنا اوباسے پھینکنا اور شراب پینا یہ شیطان کے ہتھکنڈے آپ اسے دور رہو تاکہ آپ کامیابی حاصل کرو یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ امواد ہوتی ہیں ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے ہیں صرف شراب پینے کی وجہ سے آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنی بھی جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں اکثر اسی فیصد سے زیادہ جو جنسی زیادتی کرتا ہے یا جس سے جنسی زیادتی ہوتی ہے یا دونوں شراب کی حالت میں ہوتے ہیں تو شراب پینے سے جنسی زیادتی بڑھتی ہے زناب بل جبر بڑھتا ہے شراب پینے سے پوری تقریر کر سکتا ہوں تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا صرف دسویں جماعت پاس کرنا اچھا ہے یا پی ایچ ڈی کرنا اچھا ہے پی ایچ ڈی افکورس پی ایچ ڈی تو اس لئے صرف عام انسان بننا اچھا ہے اچھا ہے عام انسان ایک عام انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک مسلمان بننا اور اچھا ہے اچھا انسان اچھی بات ہے دسویں جماعت پاس کرنا اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے لیکن میں نے پوچھا دسویں جماعت پاس کرنا بہتر ہے یا پی ایچ ڈی تو آپ نے کہا دسویں جماعت پاس کرنے کے بعد ہی تو پی ایچ ڈی کرتے ہیں بلکل صحیح تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے ہیں اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بنی نہیں سکتے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اچھے انسان تو ہے آپ مسلمان بننا چاہیں گے آپ ایک خدا میں مانتے آپ مانتے کہ خدا اشور اللہ ایک ہے آپ مانتے کہ بدپرستی غلط ہے آپ مانتے کہ بدپرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اشور اس اللہ کے پیغمبر ہے آپ مانتے ماشاءاللہ تو آپ اچھے انسان تو ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اچھے مسلمان بنیں جب آپ مانتے ہیں ایک اللہ کو آپ مانتے ہیں کہ بدپرستی غلط ہے آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں آپ مسلمان بننا چاہیں گی آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں بدپرستی غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گی آج انشاءاللہ تو آپ تحقیق کیجئے میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گی اور جب آپ کا دل یہ کہے گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے جب آپ کا دل قبول کرے گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گی تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنے اور اللہ کو اداد دے خوب دانسو تو کوششن تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ بھی پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی یہ اہم معلومات پہنچتی رہیں اور دوستو یہاں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پہ چلائے جو طریقے اللہ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے